موسیقی وزیر آزم نوٹ آؤٹ پاناما کیس کا فیصل آ گیا نواز شریف سپریم کھوٹ کے بینچ میں دو تین کی اکثریت سے نائلی سے بال بال بچ گئے عدالت کا جی آئیٹی بنا کر تحقیقات ساٹھ دن میں مکمل کرنے کا حکم تطریخت مسترد کر دیا وزیر آزم اور ان کے دونوں بیٹوں کو جوائن امنسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت لندن فلیکس کہاں سے آئے سٹیل میلز کیسے بنی اربور پیک کہاں سے آئے آفشور کمپنیز کے مالک کون رقم کیسے قطر گئی پراما کیس کے فیصلے میں جد صاحبان کی سوالات نواز شریف حسن نواز اور حسین نواز کو جی آئیٹی کو شواہد دینے کی ہدایت تحقیقاتی ٹیم میں افا یہ اس ای سی پی آئی ایس آئی اور ایم آئی اے کی نمائد شامل پانچ رکنی بینچ کے سربرا جسٹس آصف سید خونسا اور دوسرے سینئر جج جسٹس گلزار احمد کا وزیر آزم کی نا اہلی کے حق میں فیصلہ دونوں نے اختلافی نوٹ تحریر کیے اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ وزیر آزم صادق اور امین نہیں ہے جی نوٹیفائی قرار دیا جائے وزیر آزم اور ان کے بچوں کی وضاحت بھی مسترد کی سپریم کورٹ نے حدیبیا پیپر مل کیس دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا 35 دنوں میں معاملے کا فیصلہ کرنے کی ہدایت عدالت کا نیت کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا ازہار دولت کے ہر دھیر کے پیچھے کوئی جرم چھپا ہوتا ہے فیصلے کے آغاز میں مشہور انگریزی نوول گاد وادر کے ایک جملے کا حوالہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زباہ اپنے عمل کا حساب فیصلے کا اختتام علامہ اقبال کے شعر سے کیا گیا امران خان فیصلے پر خوش مچھائی کھائی وزیر آزم سے استیفہ بھی مانگ لیا بولے پانچوں ججز نے قطری خط مسترد کر دیا تحققاتی ٹیم بنانے کا فیصلہ متفقہ آیا جی آئی ٹی تو ازہر بلوٹ جیسے ملزموں کے لیے بنتی ہے امران خان کل قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے تحریک انصاف نے دوبارہ عوامی عدالت میں جانے کا فیصلہ بھی کر لیا وزیر آزم کو اخلاقی طور پر استیفہ دے دینا چاہیے آصف زرداری کہتے ہیں آج جمہوریت اور انصاف کو نقصان ہوا جو سپریم کورٹ نہ کر سکی کیا وہ گریڈ انیس کی افسر کر پائیں گے پاناما کے فیصلے کی مضبت کرتا ہوں امران ہان ہماری بات مان لیتے تو اچھا تھا احتزاز حسن بولے جی آئی ٹی بنانا نواز شریف کو راہے پرار دینے کے مترابط ہے وزیر آزم اس دفاع کیوں دے مریم اور امزے کہتی ہیں جھوٹ کا بلندہ لے کر آنے والے ایک بھی الزام ثابت نہیں کر سکے سعاد رفیق بولے نواز شریف صادق بھی ہیں اور عمیم بھی ایسے نقبال نے کہا عوام کی فتح ہوئی دانیال عزیز کہتے ہیں ججز نے کہا کوئی سبور سمجھ نہیں آ رہا کمیشن بنا لیں نون لیگ کا کل یوم تشکر منانے کا بھی اعلان وزیر آزم نے اہل خانہ اور گزرا کے ساتھ فیصلہ سنا نواز شریف کو تمام رفقہ نے گلے لگا کر مبارک بات دی ساتھ میں مٹھائی بھی تقسیم پاناما کے فیصلے پر لیگی کارکنوں کا ملک بھر میں جشن اسلام آباد لاہور پشاور کوئی جا سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں دھول کی تھا پر رکھ مٹھائی بانٹی بعض جگہوں پر ہوای فارے پاناما کے فیصلے پر قانونی مائرین کی ملی جلی آ رہا جاسس وٹائش شاہ کوستانی کہتے ہیں فیصلے سے سامنے آئے کہ کہیں گربر ضرور ہے نئی بخاری نے کہا عدالت نے جو فیصلہ کیا اسے منوان قبول کرنا چاہیے سلمان اکرم راجہ نے فیصلے کو بہترین انصاف پر مبنی اور متبازن قرار دیا کئی مائرین نے فیصلے کو ٹیکنیکل قرار دیا سراجن حق میں بھی وزیراعظم سے صفحے کا مطالبہ داختیا کہتے ہیں پینامہ کے اس ختم نہیں ہوا آگے بڑھا ہے چودری شجاہت نے کہا وزیراعظم نے ہی جے آئی جی ان کے سامنے پیش ہوگی فاروق ستار بولے فیصلہ تاریخی ہے وزیراعظم تحقیقات کو ہلکہ نہ لیں مصطفیٰ کمال نے کہا نوازری کو گرینچٹ نہیں ملی جی آئی ٹی بننا اچھی بات نہیں پانامہ کے اس کا فیصلہ آنے کے بعد سپریم گوچ کے باہر دھکم پیل نون لیگ کے راہنما میڈیا سے پہلے بات کرنے کی کوشش میں کارکنوں کو دھکیلتے رہے گرمی کی وجہ سے کئی راہنما اور کارکن نڈھال لیگی کارکنوں کے شیر آیا شیر آیا کے نعرے وغاد شاہری کو بھی دھکے پڑے پانامہ کے اس کا فیصلہ آتے ہی پاکستان سٹاک مارکٹ کا ہنڈرٹ انڈیکس بولٹ ٹرین میں تبدیل انیس سو پوائنٹس کے اضافے سے انچار ہزار پانسو نو تک چلا گیا بعد میں فریکشنگ کاروبار کی اختتام پر انڈیکس گیارہ سو ہارچیس پوائنٹس اضافے سے اٹالیس ہزار سات سو تینٹالیس پر بند سانگھڑ کے حلقہ پی ایس اکاسی میں زمن انتخاب پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی امید وارکو فنکشنل لیپ پر برتری حاصل دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں تضادوں بے وز پارٹی کا ایک کارکن جام بہک اور دو افراد زخمی وزبول حق کو پیرمل کے بعد اچھی جگہ فٹ کیا جائے گا شہریار خاند کہتے ہیں شاہدہ فریدی مصپا اور یونس تینوں کو فیرول دیں گے وزیراعظم نے میرا صحیفہ پڑھ لیا ہے ابھی جواب نہیں دیا اور یونس کی ٹیم نے یویفہ چاپنگ لیگ کے سمیں فانل کے لیے کالفائی کر لیا فاتحی ٹیم نے سٹار سے سجی بارسولانا کو واپسی کا ٹکٹ تھما دیا ماچ بکررہ وقت میں بغیر کسی گول کے برابر رہا بارسولانا کو لانزمی فتح درکار تھی لیکن حریب کھلاڑیوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی